ایک سال ایک مہینہ ہونے کے بعد بھی اگر آج بھی آپ WCC3 کے اندر NPL کو انلوک نہیں کر پائیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ NPL ہو گیا یا کیریئر موڈ ہو گیا اس کو فری میں انلوک کر پائیں اور آپ نے سوچتے سوچتے یہ ایک سال گزار دیا اور آپ کو ابھی تک کوئی سلیشن نہیں ملا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تو آج کا ویڈیو ان سبھی کے لیے بہت خاص ہے جو NPL کو کیریئر موڈ کو انلوک کرنا چاہتے ہیں پھر ہی میں ساتھی ان کو ہر میچ کے بعد میں لیجنڈری کٹ چاہیے اور اپنا ہائی رینک چاہیے اور پلیٹنم کوئنز بھر بھر کے چاہیے تو یہ ویڈیو اند تک ضرور دیکھئے گا لرنیزی چینل کی نیو ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا لرنیزی چینل کو سبسکرائب سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے آل نوٹیفکیشن کو ضرور آن کیجئے اب آپ کو جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے ان کی جانکاری یوٹیوب آپ تک فوراں پہنچا دے گا اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال اور میں ہوں آپ کا دوست مسعود امہ شمسی اور آج کا ویڈیو بہت امپورٹنڈ ہونے والا ہے کافی سارے لوگ ایک ہی ساری چیزیں پوچھتے ہیں کہ ان پیل کو اور کیریئر موڈ کو کیسے ان لاغ کریں فری میں تو میں آپ لوگوں کے یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے فری میں ان لاغ کر لیا ہے اور شاید آپ کو وہ ٹرک نہیں پتا جسے آپ یہ کر سکتے ہیں یہ ٹرک لیگل ہونے والی ہے کوئی ہیک یا موڈ نہیں ہونے والا ہے میرا ویڈیو دھیان سے سننا سمجھنا آپ کا یہ ساری پروملم دور ہو جائے گی اور آپ بھی کر پائیں گے ان پیل کو ان لاغ ایک دم فری تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سب ہی لوگوں نے جو ان پیل کو فری میں ان لاغ کیا ہے تو وہ کیا ہے ٹیسٹ میچ کھل کے اب ٹیسٹ میچ کا نام سنتے ہیں بہت سے لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے کہ انہیں لگے کہ ارے یہ کیا چیز بتا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں صحیح طریقہ آپ کو معلوم ہوگا نا تو سب چیزیں ان لاغ مل جائیں گے لیکن اگر آپ نے نہیں سنا نہیں کرا تو بھائی دوہزار بائس یا دوہزار چوبیس یا پچیس تک کی بھائی آپ کچھ بھی ان لاغ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ کچھ کرو گی نہیں تو کچھ کرنے کے لیے بھائی کچھ سننا پڑے گا تو سننے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹیسٹ میچ ایک ایسی چیز ہے جسے کہ آپ ساری چیزیں ان لاغ کر سکتے ہیں کیسے نمبر ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہو اس کو جیتتے ہو تو آپ کو بہت سارے لیگ پوائنٹ شنتے ہیں یعنی کی جو لیگ آف چیمپ ہے اس کے اندر ایل او سی ہوتی ہے اور ایل او سی کے اندر اگر آپ کے پاس لیگ پوائنٹ زیادہ آتے ہیں تو آپ کی رینک ہائی رہے گی اور جب بھی بیج جو تین دن کے اندر پورا کا پورا ریفریش ہوگا تو آپ کی رینک ہائی ہوتی چلی جائے گی اس کے اوپر میں نے پورا ویڈیو بنا رکھا ہے تو جا کے ضرور دیکھئے گا اڈکارٹ میں بھی آپ کو لنک مل جائے گا تو یہاں پر دوستو یہ ہے کہ اگر آپ کی رینک ہائی رہے گی اور آپ ٹاپ پر بنے رہو گے اور جب بھی تین دن کے بعد میں جب بھی بیج ریفریش ہوتا ہے تب آپ کا کیا ہوگا کہ آپ اگلے بیج میں چلے جاؤ گے آپ کی رینک ہائی ہوتی رہ گے اور اس ہائی رینک کی وجہ سے جو ڈیلی مشن میں آپ کو جو کوئنس ملتے ہیں وہ بھی زیادہ بڑھنے لگیں گی یعنی کہ ابھی آپ کو اگر دس ملنے ہیں تو کل بیس ملیں گے پھر اس کے بعد میں تیس بھی چالیس یہاں تک کی اسی کوئنس پر ڈے بھی ملتے ہیں تو ان کو اپلے کر کے اپنے ساری چیزیں یعنی کہ نپل یا فیر کیریئر موڈ کا انڈلاغ کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہوگا آپ کا کہ بھائی کیسے کریں کیونکہ ٹیسٹ میچ کھیلنا جیتنا بہت مشکل ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ دن میں ایک یا دو میچز آرام سے کھیل سکتے ہیں اور اس میں کچھ ونس بھی لگ سکتے ہیں کچھ آدھا گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس کے اندر یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گیا یعنی دن کے کچھ منٹ آپ دے کے یہ کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے دوستو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئنٹس ہیں تو آپ نبی اور کا ایک میچ لگا لیجئے اور میچ لگانے کے بعد میں اگر آپ ٹاؤز جیتے ہو تو سب سے پہلے آپ بالنگ لیجئے اب بالنگ کی شروعات آپ کریں گے کسی اسپینر کے ساتھ میں فارس بولر کے ساتھ میں آپ شروعات نہیں کریں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارس بولر کو یوز نہیں کر سکتے میچ میں اب آپ کو فیلڈ سٹیٹ کرنی ہے اور فیلڈ پلان 15 یعنی کی پندرہ لگانا ہے اس کے بعد میں یہ سارے فیلڈر ہوں گے اس کے اوپر یعنی کی وکیٹ کیپر کے پاس میں ایک فیلڈر ہوگا جس کو یلو یلو کر رکھا ہوگا اس کو بہت ہی آسانی سے بہت ہی دیمے سے آپ کو نکالنا ہے کہ باقی فیلڈر بلکل نہ ہلیں اگر باقی فیلڈر ہل گئے تو بھائی کچھ نہ ہونے والا آپ کو دوبارہ سے میچ سٹارٹ کرنا پڑے گا تو بلکل باریکی سے پیار سے اس کو نکالنا ہے اور آپ کو یہاں پر لگانا ہے پھر یہاں پر لگانے کے بعد میں دوسرا فیلڈر اٹھانا ہے پھر اس کو لیک سائیڈ میں یہاں پر لگانا ہے اور یہ جو تیسرا فیلڈر ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہو اب دوستہ رول یہ ہے کہ اگر آپ کو لیفٹ ہینڈر بیٹسمنٹ کو بالنگ کرانا ہے اور آف اسٹم کے ہلکا سا باہر رکھی گا بلکل آف اسٹم پہ رکھی گا تو یہ سیدھا ڈرائب کر دے گا لیکن اگر آپ زیادہ باہر کی طرف رکھیں گے وائٹ رکھیں گے تو بھی کام نہیں چلے گا بس اتنا رکھنا ہے کہ بلکل آپ کو فورت اسٹم آف اسٹم کے باہر رکھنا ہوگا یہ بالنگ کا ڈپا اور وہ بھی فلڈ آس اب بالنگ کا رول نمبر تری یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اسی طریقے کی بالنگ لگاتار کرنا لگاتار کریں گے تو بھائی بیٹسمنٹ جو ہے سمجھ جائے گا اور وہ آپ کو وکیٹ نہیں دے گا اس کے لیے آپ کو لائن اور لیند میں چینج کرنا ہوگا کبھی سپیشنل ڈلیوری ڈال دیجئے کبھی سائٹ چینج کر کے بالنگ ڈال دیجئے کبھی آپ کو جو ہے نا باؤنسر ڈال دیجئے کبھی اور کر ڈال دیجئے اور لیکن جو آپ کی مین بالنگ ہے وہ یہی رہے گی فل ٹاؤس اور فسٹم سے ہلکی سے باہر اس سے آپ کو وکیٹ ملنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ دس وکیٹ لے لو اور آپ کی بیٹنگ آئے تو بیٹنگ کو آپ ڈیکلیئر کر دیجئے جس سے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے لیکن اگر آپ بیٹنگ کرتے ہیں اور خافی رن بناتے ہیں تو اس میں بہت اچھا یہ رہے گا کہ آپ کو اور زیادہ لیگ پوائنٹ ملیں گے لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور جلدی سے جلدی آپ یہاں پر نپٹانا چاہتے ہو گیم کو تو یہاں پر آپ کو ڈیکلیئر کر دینا ہوگی پہلی پاری اپنی اور پھر سے باولنگ کرنا ہوگی اور باولنگ کرنے کے بعد میں پھر سے دس وکیٹ آپ کو لے لینا ہے اور اس کے بعد دوستو کچھ ہی رن ہوں گے جنہیں آپ آسانی سے چیز کر کے اپنا میچ جی سکتے ہو اور اس کے بعد میں دوستو بہت زیادہ پروبیلٹی ہے کہ آپ کو بہت اچھی چیٹس ملے لیجنڈری کیٹس بھی آپ کو مل سکتی ہے لیگ سکور جو ہے وہ کافی اچھا ملے گا آپ کو اور آپ کا جو LOC کے اندر رینک ہے وہ بہت جلدی ہائی ہوگا اور آپ ٹاپ پر بنے رہو گے اور اسی طرح سے آپ کا LOC میں بیج پر بیج بدلتا رہے گا ہر تین دن پر اور آپ کو جو ڈیلی مشن میں کوئنس ہیں وہ ملتے رہے گے تو آپ کو ڈیلی مشن میں ملنے والے کوئنس کو کلیکٹ ضرور کرنا ہے اور اس کو بعد میں اس کو کلیکٹ کرتے کرتے آپ کا کچھ ہی دنوں میں اتنے کوئنس ہو جائیں گے کہ آپ NPL اور باقی جو کیریئر موڈ ہے وہ اس کو آرام سے انلوک کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بھی مشکل ہے تو بھائی پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو آپ جائیے اپنے پیسے ریال منی کو خرچ کیجئے پھر آپ اس سے انلوک کر لیجئے اگر آپ کو فوراں چاہیے لیکن اگر آپ اپنا ویسٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں پیسہ اور اس کو بچانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ جو میٹھڑ ہے اس سے میں جانتا ہوں کہ کتنے سارے لوگوں نے یہ انلوک کیا ہے تو بھائی تھوڑی سی محنت کر لو کہ بینا محنت کی کچھ نہیں ہوتا اس سے کرنے سے آپ کا سارا کے سارا پرابلم سول ہو جائے گا اور اس سے بہت سارے بینفیٹ ہیں آپ کو پلیٹنم کوئنز بھی ملنے ہیں آپ کی رینگ بھی ہائی ہو رہی ہے اور جو لیجنڈری کٹس ملیں گے اس سے آپ اپنے پلیئرز کو اپگریڈ بھی کروگے وہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ اگر پلیئرز اپگریڈ ہوگے تو آپ اچھے سے اس گیم کو اور آگے کھیل سکتے ہو تو دوستو یہ ویڈیو تھا مجھے بہت زیادہ ضروری تھا یہ ویڈیو بنانا کیونکہ سوال بہت بار آتے تھے کہ بھائی کیسے کریں فریمین لوگ تو ویڈیو بھائی بن گیا ہے لائک کر دو شیئر کر دو اور سبسکرائب کر لو جسے کہ آگے بہت سارے ویڈیو آئیں گے تو ان کی نوٹفیکیشن آپ کو ملے گی اور آپ سب سے پہلے دیکھ پاؤ گے تو ملتے ہیں دوستو کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کہ آپنا خیال رکھئے گا خوش رہے گا اللہ حافظ جہل